اللہ فرائنڈز کیسے ہیں سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں آج آپ کے لئے لیکن ایک اور informative ویڈیو وہ ہے کہ ہمیں اب اس situation میں جہاں اتنی ساری ہلاکتیں ہو رہی ہے Corona virus کی وجہ سے اور ہمیں سب بتا رہے ہیں کہ Preventive virus ہمیں لینے چاہیے تو Preventive virus میں جو دو تین چیزیں ہیں کہ آپ باہر نہیں جائیں کسی سے handshake نہیں کریں آپ ماسک پہن کے رکھیں اگر کوئی infected ہیں تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ماسک پہنے کیسے چاہیے اس میں بھی کافی چیزیں مارکٹ میں آپ social میڈیا پر دیکھیں کافی چیزیں آ رہی ہیں کہ ماسک یہ پہنے چاہیے یہ سائٹ پہنے چاہیے وہ سائٹ صحیح ہے وہ سائٹ صحیح ہے تو ایکچولی پہلے تو یہ ہے کہ ماسک پہنے کیسے چاہیے ٹھیک ہے اس کا طریقے کا کیا ہے اور کون سا کلر ماسک میں موسٹلی جو ہے نا وہ یا گرین کلر ہوتا یا وہ بلو کلر کا ہوتا ہے تو کون سی سائٹ باہر کی طرف ہونی چاہیے اور کون سی سائٹ اندر کی طرف پہننی چاہیے اور اس کا فائدہ کیا ہے تو یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ رائٹ طریقہ کون سا ہے چلیں جانتے ہیں ایکچولی جو موسٹ کامن ماسک یوز ہو رہا ہے وہ ہے سرجیکل ماسک اور وہ وہ ہے یہ یہ ہے سرجیکل ماسک جو ہسپیٹلز میں موسٹلی یوز ہوتا ہے جو پریونٹ پریونشن کیلئے بہت اچھا ہے یہ آپ کو جرم سے پروٹیکٹ کرے گا اور آپ کسی خود بیمار ہو یا کوئی اور بیمار ہو تو اسے آپ خود کو اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں اب یہ کہ یہ اس میں اور عام ماسک میں ڈیفرنٹ کیا ہوتا ہے اب اس ماسک کو ہم کیوں اتنی احمد دے رہے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے وہ تین لیئرز ہوتی ہیں یہ کوئی سنگل لیئر نہیں ہے یا دو لیئرز کا نہیں ہے اس میں ٹوٹل تین لیئرز ہوتی ہیں تین لیئرز کون تھی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں نے اس کو پھار کے میں نے تین لیئر کر دی ہیں اب یہ ہیں تین لیئر دیکھیں یہ انر لیئر وائٹ کلر کی یہ میڈل لیئر اور یہ باہر کی گرین لیئر اب یہ تین لیئر ہیں جو اس میں ماسک میں ہوتی تین لیئر والی بات ہے اب آپ کو بتا دیا ہے کہ باہر کی up کین لیئر کون سی ہیں اندر ف تین لیئر nost вед ہے اب یہ وائٹ کا اللر کی جو ہے یہ اندر کی لیئر ہے اور یوں کی طرح میں میں فلٹر ہے اس کا مدلے جو 356 میں اب جو choisی رہی تھا کافی کہ بھائی فیلٹر جو آپ اس طرف سے پہنے آپ اس طرف سے پہنے پہوٹر اس طرف سے پہنے 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 پالیا میں فیلٹر اس طرف ایسا نہیں ہے ہے پہوٹر اس ہے ہائیڈو فبک مینس یہ وارٹر ریپیلنٹ لیئر ہوتی ہے اس سے اس پہ نمی وغیر ہے وہ نہیں اثر کرتی اس لیے اس کو باہر رکھا گیا ہے اور بیچ میں فلٹر ہے جو جمس کو اندر نہیں آنے دیتا اور اندر جو ہے اندر وہ سوفٹ لیئر ہے جو اسکن کے لیے بلکل صحیح ہے اب کافی ماسک جو ہوتے ہیں وہ اندر باہر دونوں وائٹ کلر کے ہوتے تو اس میں ادھر نہیں کیا جا سکتا باقی موسٹلی کلر میں آتے ہیں جیسے یہ گرین کلر ہے کوئی بلو کلر میں ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اب یہ ہے کہ یہ ماسک ہے اس کو پہنا کیسے جائے کونسا اگر آپ کسی آسپیٹل میں یا کئی ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں پہ کرونا وائرس کے کیسے زیادہ ہیں یا اس سٹی میں کرونا وائرس کے کیسے ہیں تو آپ کو خود کو کیسے بچانا چاہیے اور ماسک کیسے پہنا چاہیے ابھی میں بتاتا ہوں اس کا رائٹ طریقہ کونسا ہے سب سے پہلے آپ لیں ہینڈ سینٹائزر یا آپ کسی سے سوپ سے آپ واش کر سکتے ہو وہ میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی رائٹ وے ہینڈ واشنگ کا کیا ہے وہ میں آپ کو لنک نیچے دے رہا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ رائٹ وے آر سے نو اسٹیپ میں آپ کیسے پراپر طریقے سے ہینڈ واش کر سکتے ہیں اب یہ کہ آپ ہینڈ سینٹائزر لیں اور ہینڈ سینٹائزر لیں فرسٹ اپنے ہینڈز کو کلین کریں یہ میں نے ہینڈ سینٹائزر لیا اب اس میں وہی سیم سٹیپس جو ہے نا وہ آپ کو کرنے پڑتے ہیں جو جس سے جو ہے سارے جمپس کل ہو جائیں اور یہ اب یہ اتنے میں جو ہے یہ ہاتھ مجھے بلکل ساف ہوگئے اب یہ ہوتا ہے کہ اس ماس کو آپ ایسے لیں اندر کی سائیڈ یا باہر کی سائیڈ آپ اس کو ٹچ نہیں کریں اب اس کے اوپر سائیڈ جو ہے وہ ایک میٹلک دی ہوئی ہے یہ جو ہے یہ ہے یہ میٹلک اپنا پین دی ہوئی ہے اور یہ اس لیے کیونکہ اس کو ناک پر فکس کیا جا سکے تو اس لیے یہ اس کو ہم اوپر رکھیں گے اور فرسٹ اس کو کیا کرنا ہے اس کو ایسے ناک پر فکس کر کے اس کو ایسے پش کر کر دیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ کھینچ کے پیچھے آپ کو نوٹ باندھ لیں اور سمیلرلی جو نیچے آلہ ہے اس کو بھی آپ پیچھے لے کے اب یہاں پہ نوٹ باندھ لیں اب جو نیچے آلہ ہے اس کو آپ کو پش کر کے ایسے کرنا ہے اب یہ ہے رائٹ وے ماسک کو پہنے کا اب یہ ہے کہ اس کو جب آپ کہیں پہ جاتے ہو واپس ہی آتے ہو تو اس کو آپ ریموو کیسے کرو گے آپ کو جب آپ جاتے ہو آپ کو کہیں پہ بھی ماسک کو اندر نیچے ٹچ نہیں کرنا ہے اگر وہاں پہ کرونا وارس کی قصص ہے کیونکہ پھر ماسک پہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ آپ کے فیش کو کہیں پہ بھی آپ کے ہاتھ ٹچ ہو سکتے ہیں اور جب آپ ریموو اس کو کرو تو اسکے سیک 시간 کو ڈسپوس کرنا ہے ڈسپیں میں جو ڈھکا ہوا ڈسپیں اس میں آپ کو اس کو ڈسپوس کرنا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے جب آپ آپ سکرے تب ہی آپ اس کو اندر سے کہیں پہ بھی ٹچ نہیں کرنا ہے آپ کو جو اگر اس کو صحیح سے جو ہے وہ کھولنا ہے ہیں اور یہ جو ہے نا اس کو ایسے کھول کے آپ کو ٹچ نہیں کرنا ہے ہے اس کو جو ہے ایسے کر کے اور اس کو ڈسپوز کرنا ہے اور پھر سے جو ہے خود کے جو ہینڈ ہے وہ ہینڈ سینٹائزر سے واش کرنے سیمپل یا سینٹائزر لیا یہ سیمپل اس کو اسی طریقے سے واش کیا اور یہ کلین اب آپ اس طریقے سے خود کو سیف کر سکتے ہیں یہ ہے پراپر میتھڈ اگر اس کے حوالے سے بھی آپ کا کوئی کوششن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو میں آپ کو اس کا جعب دینے کی کوشش کروں گا تھانکی سو مچ آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور جو جو میں نے میسیج دیا ہے یہ آپ لوگوں تک آپ شیئر کریں جس جس سے ان تک رائٹ نالیج اور صحیح اتھنٹک نالیج ان تک پہنچ سکے تھانکی سو مچ